اگزٹ پول کے آنے کے بعد بی جے پی نتاؤں کے چہرے کھلے ہیں سبھی بی جے پی کے نتا بڑی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اگزٹ پول کو انڈیا گھٹ بندن نے نکار دیا ہے اور اپنی جیت کا دعویٰ انڈیا گھٹ بندن کے نتا کر رہے ہیں چناؤں کے بعد ایکشن میں پی ایم موڈی ہیں پی ایم موڈی نے آج کن کن مددوں کو لے کر بیٹھک کی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور آج پی لی بیٹھ میں کرکی والا ایکشن ہوا ہے کس مدماش پر کاروائی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے دلی سے بڑی خبر آ رہے گے پی ایم آواز پر بڑی بیٹھک ہوئی ہے بی جے پی راستیت دیکش جے پی نڈا موجود ہیں گریم منتری امیت شاہ بھی اس بیٹھک میں موجود ہیں پی ایم آواز پر یہ بڑی بیٹھک یہاں پر ہو رہی ہے جس میں بی جے پی کے راستیت دیکش جے پی نڈا موجود ہیں گریم منتری امیت شاہ بھی اس بیٹھک میں موجود ہیں پی ایم آواز پر یہ بڑی بیٹھک ہو رہی ہے تو اس وقت کی سب سے اہم اور بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں دھارمتری آواز پر بڑی بیٹھک ہو رہی ہے جے پی نڈا خود اس بیٹھک میں موجود ہیں گریم منتری امیت شاہ بھی اس بیٹھک میں موجود ہیں وینیت ہمارے سب سے آتا ہمارے ساتھ سیدھے چھوٹ رہے ہیں دلی سے وینیت سے باتشیت کرتے ہیں وینیت بیٹھک کو لے کر کیا جانکاری کتنی دیر سے بیٹھک چل رہے ہیں اور اس بیٹھک کا ایجنڈا کیا ہے جی انہوں پر ہم نشت طور پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لگ بھگ آدھے سے پون گھنٹے پہلے سے یہ بیٹھک چل رہے ہیں اور پردھان منتری آواز پر یہاں بیٹھک ہو رہی ہے جسے پردھان منتری نرند مودی کے ساتھ ساتھ بی جی پی راشتر ادھیک جی پی نڈا اور کندرے گریہ منتری امیت ساہ بھی موجود ہیں ساف طور پر جو ہمیں ستر ہمیں بتا رہے ہیں تو نشت طور پر جیسے گر ہم دیکھیں کہ ووٹنگ کی پرکریہ جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب کاؤنٹنگ کی پرکریہ جو ہے وہ شروع ہو گی اور اس کو لے کر کے جب ہے ریزلٹ آئیں گے تو اس کو لے کر کے پارٹی کی کیا سٹرائٹیجی ہو اس پر منتھن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طرح سے ایکجٹ پول کے رجھان آئے ہیں اس میں بی جی پی اور انڈیا کو بڑھت مل رہی ہے اس کے بعد کی سٹرائٹیجی کیا ہوگی اس کو لے کر کے پوری طرح سے منتھن جو ہے وہ پردھان منتری آواز پر ہو رہا ہے جسے پردھان منتری نریندر موڈی بھی وہاں پر موجود ہے ایک اور بڑی بات یہاں پر میں آپ بتانا چاہوں گا کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ جب یہ بیٹک ہو رہی ہے اس میں وہ پوری طرح سے رن نتی بنائی جائے گی کہ آخر کار جب ووٹنگ کی پرکریہ وہ پوری ہو جائے گی اور جب پوری طرح سے سیٹ کے جنروں نمبر سے وہ ڈکلیئر ہو جائیں گے تو آخر کار آگے کی کیا کاروائی ہوگی آگے کی کیا بی جی پی کی سٹرائٹیجی ہوگی اس کو لے کر کے بھی وہاں پر منتھن چل رہا ہے جو ہمیں جانکاری مل رہے ہیں اس میں بی جی پی راشتر دیکھ جی پی نڈڈا اور کیندری گریہ منتری ہمیشہ کے ساتھ ساتھ بی جی پی کے سنگٹھن مہامنتری بیل سنتوز بھی اس بیٹھک میں موجود ہے اور پوری طرح سے آگے کی چناؤوی رننیتی جو ہے وہ بھی تیہ کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اگر ہم بات کریں بی جی پی کے نیتا جو ہے وہ لگاتار confident دیکھ رہے ہیں کہ مودی بھی سرکار جو ہے وہ تیسری بار میں آ جائے گا اور آنے کی جس کی سمبھاونا جو ہے وہ پوری طرح سے دیکھ رہی ہے تو آخر کار سرکار کا سوروپ کیا ہوگا کس طرح سے سپت گھرنڈ کا کارکرم ہوگا کس دن میں سپت جو ہے وہ لیا جائے گا اس انس کو لے کر کے بھی یہاں پر جو ہے چرچہ جو ہے وہ ہو رہی ہے تو صاف طور پر آگے کی بلکل ونیت بار بار شکریہ آپ کا مرضہ جڑنے کے لیے اور باتشیت کرنے کے لیے ونیت امار نے سمبھا تھا اس وقت کی بڑی خبر پر ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھا اور دلی سے بڑی خبر آ رہے گے چنانو آیوک سے ملا ہے بی جے پی کا ڈیلیگیشن پیوش گویل اور نرملا سیتا رمنڈ نے ملاقات کی ہے بی جے پی نے چنانو آیوک کے سامنے چار مانگے رکھی ہیں بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں چنانو آیوک کے سامنے بھارتی انتہ پارٹی نے چار مانگے رکھی ہیں پیوش گویل نرملا سیتا رمنڈ ملی ہے چنانو آیوک سے بھارتی انتہ پارٹی کا ڈیلیگیشن ملا ہے چناو آیوگ کے سامنے بھارتی جنتا پارٹی نے چار مانگے رکھی بھارتی جنتا پارٹی کا ایک ششت منڈل نرواشن آیوگ اور ان کے کمیشنس کو ملا اور ہم نے چار مانگے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کی ہیں ہم نے مانگا ہے اور انوروت کیا ہے مانگا ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ سبھی ادھکاری جو کاؤنٹنگ پروسیس میں لگے ہوئے ہیں ان کو پوری طریقے سے کاؤنٹنگ پروسیس کی جانکاریاں دیں ان کی ٹرینی اچھی طریقے سے کی جائے اور چھوٹی سے چھوٹے وشاہ جو کاؤنٹنگ پروسیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو بڑے کمبیرتا سے گہرائی سے اور سنبھل کے کیا جائے جس سے کسی بھی پرکار کا ڈیوییشن یا بدلاؤ کوئی بھی سٹیشن میں دیشپر میں کاؤنٹنگ میں نہ ہو ساتھی ساتھ ہم نے مانگ رکھی ہے کہ جو کاؤنٹنگ پروسیس ہے اور اس میں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں جو ڈیڑھ کروڑ ادھکاری پورے الیکشن پروسیس میں جڑے تھے اس میں سے جو لوگ کاؤنٹنگ میں جڑے ہیں ان کی اور سبھی کاؤنٹنگ ایجنس کی بھی سرکشہ کوئی مدیناظر رکھتے ہوئے گڑے گتم اٹھائے جائے اور نگرانی رکھی جائے کہ صحیح معنی میں کاؤنٹنگ پروسیس ٹھیک سے ہو اور کدھر بھی کسی پرکار کا غلط گتی ویروت نہ ہو کوئی وائلنس نہ ہو مہین ریپ ٹی سی ایم رجیش پاٹک نے بی جے پی کی جیت کا دعویٰ کیا ہے رجیش پاٹک نے کہا کہ ایکزٹ پول صحیح ہوں گے ریپ ٹی سی ایم نے کہا کہ اپکش کو جنتہ نے نکارا ہے پول نے یہ دکھا دیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی پرچند پہمت کے ساتھ تیسری بار مانی موڈی جی کے نتطر میں سرکار بنانے جا رہی ہے اور اتر پردیش میں اسی کے سی سیٹے راجہ گٹ بندن بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گا اور ایک طرفہ بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ جیت رہی ہے مانی موڈی جی کی گریب کلیانے جنجن میں پہنچی ہیں اور دوسری طرف سماجبادی پارٹی کانگریس کے گٹ بندن کو جنتہ نے بری طرح نکار دیا ہے سماجبادی پارٹی کی گنڈے یہ راجکتہ چناؤ میں بھی کھلیام دکھی سماجبادی پارٹی کے نیتہ کے منچ کو ان کے ہی گنڈوں نے توڑ دیا ہے کئی بار یہ ریلی نہیں کر پائے میٹنگ نہیں کر پائے ان کو ہاں جوڑ کر کے واپس آنا پڑا اور کانگریس بھرشتہ چار کے دلدل میں ڈوبے ہو لوگوں کا سموہ ہے جنتہ نے ان کو بری طرح سے نکار دیا ہے ایکزٹ پول کے آنکھلے پار بھوپین چودری نے کہا ہے کہ اس بار جنتہ نے پی ایم موڈی کے کام پر وشواس کر کے ووٹ دیا ہے اس لیے اس بار پرنام اور پہتر ہوں گے اتر پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیس کے ادھے چھوپین چودری جی ہے سر یوپی کا جو سموہ کرن ہے کہا جاتا ہے کہ دلی کا جو راستہ ہے وہ یوپی کے بایا ہیتہ ہوتا ہے اور یوپی میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑی جیت ملے ہی ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں ان ایکزٹ پول کو یہ بھی جو آپ کے مادھیم سے جو ایکزٹ پول میں رجحان آ رہے ہیں اور ہم لوگوں نے بھی اپنے پارٹی کے سنگٹن کے لوگوں سے کیونکہ ہمارا بھی گاؤں گاؤں سنگٹن ہے بھوت ادھیاکس ہیں بھوت سمیتی ہیں پرنا پر مکھ ہمارے سنگٹن کا اسٹرکچر ہے ہم بھی لگاتار ان کے سمپرک میں ہیں تو جو آپ لوگوں نے دکھایا ہے میں نشطی طروف سے اس کا سممان کرتا ہوں آپ لوگوں نے بہت پریاس کر کے بہت محنت کر کے یہ ایکزٹ پول دکھایا ہے لیکن اگر آپ پرانے ایکزٹ پول کی بات کریں گے تو بھارتی انتہ پارٹی کو اس سے بہتر ہی پرنام آئے تو مجھے بسواس ہے کہ جو ہماری سوچنا ہے اس ہماری سوچنا میں بھارتی انتہ پارٹی اچھا کرے گی اور جو پارٹی کا سنگلپ ہے اور جس پرکار سے مانے پردھان منتری جی نے محنت کی ہے اور لوگ کا موڈی جی کے پرتی بسواس ہے اور ہمارے یوگی جی کے پرتی لوگ کا بسواس ہے تو اتر پردیش میں بھارتی انتہ پارٹی جو ہمارا سنگلپ ہے سب سیٹے جیتنے کا نشطی طروپ سے ہم سب سیٹے جیتنے کی اور آگے بڑھ رہے ہیں گورکپور سے بی جے پی پرتیاشی روی کشن نے کہا ہے کہ ایکزٹ پول دیش کی جنتہ کا موڈ ہے جنتہ نے دیش کے لیے وکاس کا راستہ چنا ہے موڈی جی تیسری بار ردھان منتری بن رہے ہیں یہ دیش کی جیت ہے کل جو ٹیلی ویژن پر سارے چینلز کے ایکزٹ پول جائے دیش نے میں یہ کہہ سکتا ہوں دیش نے دیش کو جیتا ہے دیش نے اپنے آپ کو جیتا ہے اششوی پردھان منتری موڈی جی کی جیت کے ساتھ ساتھ مجھے گریبوں کی ونشیتوں کی وہ ساری ماتہ بہنوں کی جیت ہے جو کل لمبی کتار میں پورے بھارت میں پورے اتر پردیش میں گورخ پر میں کھڑے رہ کے ووٹ کر رہے تھے اور موڈی جی کی جیت کے ساتھ ساتھ مجھے جو دکھائی دیا یہ دیش کی جیت ہے دیش اپنے آپ کو جیتا رہا ہے اور یہ بہت سندر بات دیش وکاس کو جیتا رہا ہے میرے یہ کیا ہے کہ بیپچ کے پتیاسی ایویم پر اخواری بیجی پی سانسد منوش تیواری نے دعویٰ کیا ہے کہ اگزیٹ پول کے آنکلے صحیح ہوں گے بیجی پی لوگ سبھاچ ناؤں میں بڑی جیت درج کرے گی بیجی پی کے ورسٹ ہمارا ساتھ ہے بیجی پی کے ورسٹ نیتا منوش تیواری ان سے ہم بات کرتے ہیں سر اگر ہم دیکھیں جو ایگزیٹ پول کے رجحان آ رہے ہیں اس کے انصار بیجی پی کی بڑی میجورٹی کے ساتھ بہمت کے ساتھ سرکار بننے جاری ہے جیسا سوچا تھا ویسا ہی دیش نے آشروات دیا ہے ایگزیٹ پول تو یہی دکھا رہا ہے اور ہمارا ویسواس ہے کہ ایگزیٹ پول اس سے بھی بہتر ہوگا نریندر موڈی جی کے پرتی دیش کا ویسواس ہے موڈی جی نے چار سو پار مانگا اگر وہ ہو بھی جائے سببو تو کسی کو آشری نہیں ہونا چاہے لیکن جو کانگریس کے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو گٹ بندھن ہے مہا گٹ بندھن ہے انڈی ایلائنس ہے ان کی لگ بگ تین سو سیٹ آئیں گے بھئی ایگزیٹ پول میں تو نہیں دکھ رہے ہیں اور اگر اس کے بعد بھی ان کا کوئی اپنا یہی جد ہے تو دو دن ان کی جد پوری کرنے دی چھی ایگزیٹ پول کا سمیں آ رہا ہے لیکن ایگزیٹ پول پر اپنا یادب نے کہا کہ تیسری بار موڈی سرکار بن رہی ہے سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی آتیش جو ریزلٹ آئیں گے وہ پرچند بہومت بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہے اور آدھرنی پردھان منتری تیبارہ پردھان منتری بنیں گے وپکش کو یا پپو میکنگ بند کر دینی چاہیے اور وپکش کو یا جاننا چاہیے دیٹھ انڈیا ایز ایڈی میکنٹری ہم ایک لوگتانترک دیش ہیں اور میڈیا کے بارے میں اس پرکار کی بات کہنا بھی مجھے لگتا ہے گناہ ہے یا جو ہے فنڈمنٹلی گلت ہے کیونکہ چوتھا سب سے بڑا ستم لوگتانتر کا میڈیا مانا گیا ہے we are not a communist country ہم نہ چین کے ساتھی رہے ہیں نہ ہم چین جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور آدھرنی پردھان منتری جی تیبارہ جب پردھان منتری بن رہے ہیں سارتہ منتری جی پی ایس راٹھار نے بی جی پی کی بڑی جیت کا دعویٰ کیا ہے جی پی ایس راٹھار نے کہا کہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اپکش اگزیٹ پول کو غلط کہہ رہا ہے چنابی سنچالن سمیتی میں بھی ہے اور اس کے علاوہ چنابی پرابندھن کا بھی آپ پچھلے لگاتار چنابی پرابندھن سے کر رہے تھے اس بار بھی آپ چنابی پرابندھن کا کام دیکھ رہے تھے کیا وجہ رہی کہ اگزیٹ پول میں بھارتی جنتہ پارٹی لیڈ لے رہی ہے بھی پچھی پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں جو اچھا دکھائی پڑھ رہا اگزیٹ پول میں اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اسی پرکار سے کلپنا کی تھی کہ دیس میں اسی پرکار سے پڑھنا مائے گا اور اس کی دو بجائے ہیں پرمک ایک تو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں کی سکریتہ سرکار کے کام اور دوسرا بیپکش کی بیپلتہ بھی ہے کہ وہ ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کر پائے دکھا نہیں پائے اگزیٹ پول کے آنگلے کھول ایکار پی جے پی کے کھیمے میں خوشی کی لہر ہے وہیں پورپ کانگریس نیتہ آچارے پرموت کرشنم نے راہول گاندی پر تنجھ قصہ ہے سوشل سائٹ ایکس پر لکھا ہے کہ چار جون کی شام کو شہزادے بھی ساتھ نہ کرنے جائیں گے گفہ کی تلاش جا رہی ہے کانگریس بند لگانا چاہیے کیونکہ یہ اگزیٹ پول کس نے کروایا ہے ایک وقتی کے نی کروایا ہے جس کا خود کا اگزیٹ چار تاریخ کو گیرنٹیڈ ہے انہوں نے یہ تو اگزیٹ پول کرائے ہیں یہ تو راجنیتک پول ہیں اس میں کوئی مشواس نہیں کر سکتے مہیں استنبھل سے سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی زیاور رحمان برک نے اگزیٹ پول کو آنکھڑوں کو غلط بتایا زیاور رحمان برک نے کہا کہ انڈیا گھڑ بندن جیتے گا میں پوری امید ہے انشاءاللہ انڈیا گھڑ بندن بہت مضبوطی کے ساتھ الیکشن لڑا ہے اور اس الیکشن کے اندر انڈیا گھڑ بندن کی سرکار بنے گی مورل توڑنے کے لیے جو بپشکے لوگ ہیں نیوز ایٹین سے باتشیت میں سماجوادی پارٹی کے یو پی ادیخ شیاملال پال نے دعویٰ کیا کہ اگزیٹ پول غلط ثابت ہوں گے لوگ سبحاج راؤں میں بی جے پی کی ہار ہوگی اور انڈیا گھڑ بندن جیتے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے چار سو پار شیٹ ماغنے والوں وہ جنتہ نے سبق سکھا دیا اور بھارتی جنتہ پارٹی بہت دور جا چکی ہے اور چار تاریخ کو اگزیٹ پول والوں کو بھی بتا دے گی جو بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ دے رہی کانگریس کے پردیش دھیاک شوروان لسی سے پرتیاشی جہرائے نے اگزیٹ پول کے آنکھڑے کو منگلند بتایا ہے آپ گراؤنٹ ریلٹی میں جب جائیں گے جنتہ کے بیچ میں جائیں گے تو آپ کو صلیت پتا چلے گا اگزیٹ پول یہ بنے آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کسی سے پوچھ لیے کہ اگزیٹ پول کے کوئی بھی آدمی ان سے کوئی جواب سوال کیا ہے یا کوئی پوچھا ہے ان سے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ نہیں آپ کس کوٹ دے رہا کس کی سرکار بن رہی ہے بیٹھے ہیں یہاں پہ پانچ چھے چھے ساتھ لوگ ہیں آپ کسی سے پوچھ لیجے تو گھر میں بیٹھے منگڑند دفتہ کر دیجئے جو یوگی موڈی اور انہوں نے کہا میسانے چار سو پار چار سو پار تو چار سو پار مکہ منتری یوگی آدھتنات آج گورکپور چڑھیا کر گئے زو جا کر سی ایم یوگی نے بھیشن گرمی میں جانوروں کے لیے کیے گئے انتظاموں کا جائزہ لگیا بھیشن گرمی کے بیٹھ جانوروں کے لیے کیا انتظام کیے گئے ہیں ان کے کھانے پینے کی تو گرمی کے بیٹھ چڑھیا گھر کا مکہ منتری نے یہاں پر نیوکشن کیا وہ تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گورکپور چڑھیا گھر گئے سی ایم یوگی آدھتنات رکھ رہے ہیں یہاں پر ایک بریک کے لیے خبروں کا سنسلہ لگاتار جاری ہے